بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سعودی انفو اور میں ہوں محمد کبیر آج کی ایک نیو اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں ویزا کے حوالے سے سعودی عرب اور دوبائی یو اے ایک مشترکہ ویزا سسٹم شروع کرنے جا رہی ہیں جس کے مطابق کتنے بھی غیر ملکی ہوں گے چاہے وہ مقیم ہیں سعودی عرب میں ان کے پاس اکامہ ہے چاہے وہ مقیم ہیں دوبائی میں ان کے پاس دوبائی کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ہے تو وہ سعودی عرب والے دوبائی کا وزٹ کر سکیں گے اور دوبائی والے سعودی عرب کا وزٹ کر سکیں گے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ محمد بن سلمان یو اے ای کی دورے پر تھے وہاں پر سات اہم معاہدوں پر دستخط کیے گئے جس میں ایک بہت اہم معاہدہ ہے جو غیر ملکیوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ جس طرح سعودی عرب کے لوگ ہیں سعودی ہیں اور اسی طرح دوبائی کے جو لوگ ہیں نیشنلٹی ہیں جن کے پاس وہ تو خلیجی ممالک میں کہیں بھی سفر پہلے بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں تھا آسان تھا ان کے لیے سفر لیکن غیر ملکیوں کو ذرا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن بلاخر ایک ایسی خبر آئی ہے جس میں سپیشلی دوبائی میں رہنے والے جتنے بھی غیر ملکی ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ایک زبردست یہ بھی چانس ہے کہ اگر وہ ویزا حاصل کرتے ہیں سعودی عربیہ میں آتے ہیں تو یہاں پر آ کر ان کو عمرہ کا موقع مل جائے گا امید ہے عمرے پر پابندی نہیں ہوگی اس سے پہلے جو ٹورسٹ ویزا شروع ہوا تھا اس میں بھی عمرے پر پابندی نہیں ہے جتنے بھی لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ٹور کے لیے سعودی عربیہ میں تو وہ عمرہ کر لیتے ہیں ایسی طرح امید ہے اس پر بھی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی لیکن یہاں پر آپ کو میں ایک وضاحت کرتا چلوں کہ جس طرح ٹورسٹ ویزا پہلے شروع ہوا تھا اس سے پہلے بہت زیادہ خبریں تھی کہ اب ٹورسٹ ویزا آ رہا ہے عرب دنیا سے جہاں کہیں بھی کوئی رہ رہا ہے وہ سعودی عرب کا وزٹ کر سکتا ہے لیکن جب ٹورسٹ ویزا آیا تو پتہ چلا کہ اس میں سپیشلی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور نیپال اور یہ جو ملک ہیں چھوٹے ملک ہیں اور یہاں پر مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے ان کو یہ ویزا نہیں ملا لیکن اس کے بعد ایک اور اعلان ہوا تھا گیسٹ ویزا کا کہ گیسٹ ویزا آ رہا ہے جو بھی بندہ سعودی عرب میں مقیم ہے اس کا اکامہ ہے اکامہ ہولڈر ہے تو وہ اپنی فیملی کے پانچ لوگوں کو سال میں ایک بار بلا سکے گا لیکن وہ بھی پروگرام ابھی تک انڈر پروسس ہے کوئی ابھی تک اس کی خبر نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اس پر کام ہو رہا ہے میں ویڈیوز اس پر کافی بنا چکا ہوں جو ہی کوئی اپ ڈیٹ آتی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تو ابھی یہ جو اہم خبر ہے اس میں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ہوتا کیا ہے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا آتی ہیں شرائط و زوابط اس میں کیا آتے ہیں اس کی فیز کتنی آتی ہے اس پر ٹائم کتنا ملتا ہے کہ آپ کتنے عرصے کے لیے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں کیا اس پر کوئی ایسی شرائط آتی ہیں کہ کون سے ملکوں والے لوگوں کو ویزا دیا جائے گا یہ تو وقت کے ساتھ ہی پتا چلے گا کہ ہو سکتا ہے اس میں شرائط ہو اس قسم کی تو ضرور ہوں گی کہ کفیل کی اپروول کے بغیر آپ نہیں جا سکتے یا کفیل سے جس طرح آپ فیملی ویزٹ ویزا لیتے ہیں سعودی عربیہ کے لیے تو اگر آپ نے دبئی جانا ہے ویزٹ ویزا پر تو کفیل سے پیپر آپ سائن کرواتے ہیں اس کا غرفہ تجاریہ کرواتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس قسم کی شرائط بھی اس میں آ جائیں لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے بہرحال اتمنان رکھئے انشاءاللہ ایک اچھی خبر ہے امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تمام لوگوں کو اس کا فائدہ ہوگا کیا ٹرمزنڈ کنڈیشنز ہیں یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن فیلحال جو خبر ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کر دی کہ یہ خبر اقاز اخبار نے ایک یو اے ای کے اخبار کے حوالے سے ایک حوالہ دیا ہے کہ یو اے اخبار میں یہ خبر چھپی ہے جسے پھر اقاز اخبار نے چھپا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس معاہدے پر دستخط کر دیئے گئے ہیں تو امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ ویزا سٹارٹ ہو جائے گا جو ہی اس کی تفصیلات مزید آئیں گی ویڈیو کو لائک کیجئے گا ملتے ہیں اور نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ